ملک میں بے روزگاری پر پرینکا گاندھی نے وزیراعظم نرندر موڈی کو بنایا نشانہ کہا وزیراعظم موڈی کی گیارنٹی روزگار کی نہیں صرف بے روزگاری کی ہے تیس لاکھ سے زائد سرکاری عہدوں پر بھرتی نہ ہونے پر بھی پوچھے سوال گیانواپی کے بعد اب تاج محل کے خلاف پیٹیشن اکھیل مہا سباہ نے تاج محل میں ہونے والے شاہ جہاں کے عرص پر جتایا اعتراض ہر قیمت پر عرص روکنے اور وہاں نماز پر پابندی کا کیا مطالبہ عدالت نے پیٹیشن قبول کر شاہ جہاں عرص کمیٹی کو جاری کیا نوٹس اڈوانی کو بھارت رتن دینے کے وزیراعظم موڈی کے اعلان کے بعد کانگریس رہنما جیرام برمیش کی موڈی حکومت پر تنقید کہا دوہزار دو میں موڈی کی وزیراعلا کی کرسی بچانے کا انہیں مل رہا ہے نام اسیدین ویسی نے اڈوانی کے رتیاترہ کے دوران جان گوانے والے ہندوستانیوں کا ڈیٹا پیش کر حکومت پر قساتن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آوارڈ کی توہین ہے اس سے پہلے بہت بڑے لوگوں کو یہ آوارڈ دیا گیا تھا مگر جو شخص رتیاترہ کے ذریعے جہاں جہاں رتیاترہ گئی وہاں پر فساد ہوا جس شخص کی موجودگی میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی یہ الگ بات ہے کہ کوٹ نے کسی کو خاتھی نہیں پایا یہ بھی ایک بڑا مزاق ہے اور اس کے اپیل نہیں کی گئی تو ہم اس کو نامناسب سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت رتنا کے ردبے میں کمی آ رہی ہے اس طرح کے نرندر موڑی حکومت فیصلے کے جو کر رہی ہے اس لیے ہم یہ اس بات کو خطے ہی ماننے نہیں مان سکتے کہ ایسے شخص کو آپ آوارڈ دے رہے ہیں جو بھارت میں ہندو مسلم فسادات ہوئے اور ان کی موجودگی میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی ان جو بھوم منسٹر تھے دوہزار دو کا رائٹ ہوا تو ہم اس کو غلط فیصلہ مانتے ہیں ایک ہفتے میں سی اے نافذ کرنے کا اعلان کرنے والے بی جے پی رہنما نے اب ماری پلٹی کہا بولتے ہوئے فسل گئی تھی زبان ممتہ بینرجی نے بی جے پی لیڈر کے بیان کے بعد الیکشن سے قبل مذہبی جذبات بھڑکانے کا بی جے پی پر لگایا تھا الزام ملک میں ہندوتوہ شدت پسندی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز ماحول کے درمیان سکھ شخص نے پیش کی مذہبی ہم آہنگی کی بہترین مثال نمازی کو بھیگنے سے بچانے کے لیے نماز کے دوران چھتری لیے کھڑا رہا سکھ نوجوان سوشل میڈیا پر جم کر کی جا رہی ہیں تحریفیں کرائم برانچ کے نوٹس پر کہ جریوال کا موڈی حکومت پر سنگین الزام بولے بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے جانچ ایڈنسیوں کا سہارا لے کر ڈالا جا رہا ہے دباؤ بولے میں چھکنے والا نہیں مہراشر کے تھانے میں شندے گروپ کے رہنما پر بی جے پی ایمیلے کی فائرنگ کے بعد شندے گروپ اور بی جے پی کے درمیان تلخی میں اضافہ ایک نہ شندے نے معاملے کی تفتیش کے لیے ایسائی ٹی تشکیل دینے کا کیا اعلان یو پی ای ٹی ایس نے موسکو میں ہندوستانی سفارت خانے میں کام کرنے والے ایسائی ایجنٹ کو کیا گرفتار سہتندر سیوال پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے سمیت خفیہ معلومات فراہم کرنے کا الزام لوگ سبا انتخابات سے قبل ممتہ بینرجی کا انتخابی سٹنڈ مرکز کے ذریعے ریاست حکومت کو بقاہ پیسہ نہ دی جانے کے خلاف جاری دھرنا مظاہرے کے درمیان کیا بڑا اعلان بولی بودی حکومت سے مایوس اکیس لاکھ مزدوروں کو بنگال حکومت دے گی سو دنوں کی عجرت جھارکڑ میں عجرالہ حیمند سورین کی گرفتاری کے بعد کل اتحادی حکومت کے لیے فلور ٹیسٹ بنا اہم چیلنج ہیدرباد میں ڈیرہ ڈالے ایمیل ایس آج لوٹیں گے رانچی حیمند سورین کو بھی ہوگی ووٹنگ کی اجازت چمپائی سورین کو کل ثابت کرنی ہوگی اکثریت بہار میں نتیش کمار کے انڈی ایمی واپسی کے بعد تمام سیاسی جماعتیں اپنے ایمیل ایس کو متحد رکھنے پر لگا رہی ہیں زور فلور ٹیسٹ سے قبل خرید و فروخت کے ڈر سے کانگریس نے اپنے سولہ عراقین اسمبلی کو بھیجا ہیدرباد بارہ فروری کو نتیش کمار کو ثابت کرنی ہوگی اکثریت عراق اور شام میں درجن مقامات پر امریکی حملے اب تک چالیس شہری حلاق امریکہ نے اسے اردن میں تین فوجوں کی موت کا بدلہ قرار دیا مزید حملوں کا بھی جاری کیا انتباہ عراق نے حملوں کی مضمت کرتے ہوئے تواکن نتائج کی دی دھمکی شام نے بھی حملوں کو بلا جواز اور شٹالنگیس قرار دیا ظالم اسرائیلی فوج کے رفا کے محفوظ راستوں پر حملے چاری رات بر گلہ باری اور مکانات پر بمباری سے مزید ایک سو تیس فلسطینی شہید روس کے زیر تسلط علاقے لوہانس پر یوکرینی فوج کی بمباری بیس افراد کی مودد سخمی روس نے کہا مغربی مالک سے حاصل شدہ ہتیاروں کے ذریعے یوکرین نے کیا ہے شہریوں پر حملہ تیروبی امریکی ملک چلی میں خوفناک آتی سدگی سے بڑے پیمانے پر تباہی پچاسی زائد افراد حلاق ویلڈنگ دکان والے کی لا پرواہی سے جنگلات میں رگی تھی آق فلسطینیوں کے لئے امداد فراہم کرنے والے ادارے ان روا پر حماس حامی ہونے کے الزامات کا اب تک کوئی ٹھو سمود دینے میں ناکام اسرائیل اسرائیل کے الزامات کے بعد کئی مالک نے ان روا کی فنڈنگ پر لگا رکھی ہے روک اسرائیل کے تلوے چاٹنے والے امریکہ اور برطانیہ کا یمن میں حوسیوں کے ٹھکانوں پر حملہ فلسطینی مضاہمتی تنظیموں نے کھلی جاریت قرار دیا کہا غزہ پر اسرائیلی جاریت کو جاری رکھنے میں فوجی امداد فراہم کر رہی ہیں مغربی طاقتیں غزہ میں جگبندی تک اسرائیل سے منسلک بحری جہادوں کو انشانہ بنانے کے فیصلے سے ناراض ہیں امریکہ اور برطانیہ بٹکلو اطراف کے مسافروں کی سہولت کے لئے مڈیشور بینگلور کے درمیان نئی بس سرویس کا ریاستی وزیر منکل ویدیہ کے ہاتھوں افتتہ ریاستی وزیر نے فروری کے آخر تک زلہ اتر کرنا میں پہنٹالیس نئی بسے مہیا کرائے جانے کی بھی کہی بات